ناہور کے بعد ہم خبر آپ کو اگاہ کرتے چلیں سرگودہ سے جہاں پاکستان مرکزی مسلم لیگ پاکستان کے سینئر نائب صدر حافظ دلہ نے چک نمبر بیالی جنوبی کا دورہ کیا اسے والے سنزید جانتے ہیں بگ نیوز کے نمائدے اکبال شاہین گجر کی اس ریپورٹ میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ پاکستان کے سینئر نائب صدر حافظ دلہ سعید نے کہا کہ دین اسلام حبت خوت کا سر رکھ دیتا ہے باہم اختلافات کو نظر انداز کر کے دین اسلام کی سربلندی اشارت کے لیے کام کرنا چاہیے انہوں نے گزشتہ روز خطبہ جمعہ کی ادائیگی کے بعد چک نمبر بیالی جنوبی میں علاقہ مکینوں کے ساتھ نصرت کا پروگرام کیا بعد ازہ روز نامہ اصوف کے بیورو چیف سرگودہ اکبال شاہین گجرسن کی رہائش کا پر خصوصی گفتگون کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا اصل اساسہ اور سرمایہ ہمارے نیک آمال ہیں نیک آمال بدیوں برائیوں اور حسکالیوں کو کھا جاتے ہیں جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ نیک آمال ہی دنیا میں باقی رہ جاتے ہیں آج وطن عزیز میں ان سیاسی انتشار و خلفشار اور ہماری قوم کے اخلاقی انہتات کی جو صورتحات بنی اور جس کا خمع آزہ ہمیں بغتنا پڑ رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ایسی سیاست کا رواج تھا جو اپنے خلق حقیقی اللہ رب العزت کی نافرمانی والی سیاست تھی جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کی سیاسی رویہ اور ادم برداشت اور ادم رواداری کے بنتے چلے گئے آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ وطن عزیز کے تمام طرح طبقات میں برداشت رواداری اور صلاح جوئی کی سیاست کو پرموٹ کیا جائے جو کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے منشور کا اہم ترین حصہ ہے آج پاکستان میں تحریک انصاف کے جذبوں کی امین اور ایسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے جو پھر سے پاکستانی قوم کو بکھرے ہوئے حجوم قوم پرداشت اور رواداری سے منصف ترقی آفتہ قوم بننے کے راستے پر چلا دے اس موقع پر ان کے ہمراہ زلیہ میں سنیوٹ محمد عدریس اور میاں محمد عمراند رہنما مرکزی مسلم لیگ پی پی اٹھتر سمیت اہل علاقہ کی کسی تعداد موجود تھی اکبال شاہین گجر بگ نیو سرگودہ